پاٹی ٹریننگ کے بارے میں بہت سے پیرنٹس پوچھتے ہیں کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایک ایسی سٹیج ہے کہ جتنی جلدی ہو اتنا اچھا اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سمیل ہے یہ جو گند ہے بچے کبھی ادھر پاٹی کر رہے ہیں کبھی ادھر پاٹی کر رہے ہیں فنیچر خراب کر رہے ہیں بیٹ خراب کر رہے ہیں تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے آج کل مہنگائی ہے ویسے بھی تو اس کی جو قیمت ہے پیمپرز کی وہ بھی آج کل بہت زیادہ ہے تو پیرنٹس سے بار بار جو ہے پیمپرز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جلدی پاٹی ٹرین ہو جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے بارے میں چند دنیا دی معلومات دیں اور پھر ہم آپ سے موقع دیں گے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ مرحم.pk کے ریفرنس سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ایون ویڈیو کنسلٹیشن یا ڈیریکٹ کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں مرحم.یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر مصر عباس برٹ ہے اور میں آپ کے بچوں کا سپیشلس ڈاکٹر ہوں بہت سے پیرنٹس جو تھوڑا نیٹ کو دیکھنے ہی کوش کرتے ہیں پڑھنے ہی کوش کرتے ہیں تو ایک سوال ان کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں آتا ہے وہ ہے بچوں کی پوٹی ٹریننگ کے بارے میں کہ بچہ کس تیج پہ ہو تو ہم اس کی پوٹی ٹریننگ شروع کریں اور کیا اس کے سٹیپس ہیں جس پہ ہمیں پتا چلے گا کہ شروع کر سکتے ہیں اور کیسے ہی بچہ پھر بیمپر سے فارغ ہو کے اور پھر اپنے آپ کو نارمل نکرز اور شورٹس میں بچہ کھیل سکتا ہوں یہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے اور اس میں کوئی ایسی فکس ایج ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ ایک سال پہ شروع کر دیں دو سال پہ نارملی بچے تقریباً ڈیڑھ سال سے لے کے اور تین سال کے درمیان مچورٹی کی اس لیول پہ پہنچتے ہیں جس میں ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب پوٹی ٹریننگ کے لیے بچے تیار ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بچے پوٹی ٹریننگ کے لیے تیار ہیں جب وہ بچے اپنا جو نیپی ٹائم ہیں وہ اس کے بعد وہ ڈرائی ڈائپر ان کا آپ دیکھتے ہیں یا جب وہ خود بتانا شروع کرتے ہیں کہ ماں محسوسو کرنی ہے ہم نے یورین ہمیں آئے یہ ہمارے لیے ایک بڑی کلیر کٹ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے یہ جانا چاہ رہا ہے اسی طرح سے آپ کے جو پہلے بچے ہیں یا جو فیملی میں آپ کے پیٹن ہیں اس سے بھی آپ کو گائیڈنس مل جاتی ہے کہ ہمارے بچے ذرا دیر سے یہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں یا جو بہت چھوٹے تھے تو بہت ارلی ہم اگر دیکھیں تو ایک سال کے بچے کئی دفعہ یہ کر سکتے ہیں ہم کوئی ایسی 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 لیمٹ نہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ اتنا مچور ہے آپ کو بتا رہا ہے یورین کے لیے یا جو شورٹ نیپس ہیں اس کی دو گھنٹے تین گھنٹے کی اس میں آپ کا ڈائپر جو بچے کا ہے وہ ڈرائے ہے تو پھر آپ اس کو پوٹی ٹریننگ کی طرف لے جا سکتے ہیں اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور اگر کوئی وہ ایک سال میں کر رہا ہے تو ہم کہیں یہ بہت ہائیلی انٹیلیجنٹ بچہ یہ فیزیکل مچورٹی ہوتی ہے مینٹل مچورٹی ہوتی ہے سوشل مچورٹی ہوتی ہے تو ہمیں اس کو بڑا ریلیکس رکھنا چاہیے اور فورس نہیں کرنا چاہیے کئی پیرنٹس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اگر ہم بٹھا دیں اور اس کو بیلٹ باندیں اور اس کو اٹھنے نہ دیں تو اس سے یہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کرے گا جب بچہ کمفٹیبل ہوگا اور وہ اپنے نیچرل ارجز کو محسوس کرنا شروع کرے گا جب اسے سمیل اور کپڑے گندے ہونا برا لگنا شروع ہو جائے گا جب وہ بڑوں کو دیکھے گا کہ وہ باتروم یوز کر رہے ہیں اور بچے جو دوسرے ہیں گھر میں بڑے وہ بھی پوٹی کے اوپر بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے کو یہ تحریک ہوگی اس کو یہ اسٹیمیلیشن ہوگی کہ میں بھی بچے اپنے آپ کو تو کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ now you are a big boy now you can do this تو پوٹی پہ آپ ہم پوٹی کریں گے اب ہم نے پیمپر نہیں باننا اس طرح سے مختلف طریقے آپ ہر ایک بندہ اپنے بچے کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کس طرقے سے اس کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں میں نے جیسے کہا کہ یہ کوئی مس نہیں ہے کہ یہ ایک سال پہ آجانا چاہیئے دو سال پہ آجانا even اگر 3 years تک ہے اور بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پوٹی ٹریننگ کے لئے تیار ہے تو اس وقت تک آپ انزہیں ہاں اگر 3 years سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو definitely consultation کی ضرورت ہے اب اس میں ایک concept جو ہے وہ reward therapy ہے کہ جب وہ بچہ پوٹی کر لے یا urine کر لے پوٹی کے اندار یا کموڑ کے اندار تو آپ اسے آپ اسے reward دیں گے شاباز دیں گے اور یہ reward رشوت کی شکل میں نہیں ہوگا یعنی یہ نہیں ہے کہ جب پوٹی کر لوگے تو آئس کریم کھلائیں گے آپ کو یا یہ لولی پاپ دیں گے لیکن لفظوں میں ہم اس کو appreciate کرتے رہیں گے اور اس کو again وہی جو big boy یا big girl والا جو ہم بات ہے یہ بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے اسے encourage کرنا ہے اور اس کے پیمپر اس کے سامنے آپ نے دیکھنا ہے کہ اوہ comfortable ہوں گے اور بچے جب stimulated ہوں گے motivated ہوں گے تو یہ زیادہ success کا چانس ہے لیکن یہ بات ہمیں یہ سمجھنے چاہیے کہ جب بچہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی اس چیز کے لیے ہم سمجھ رہے تھے تیار ہے لیکن وہ ابھی ready نہیں ہے وہ ڈر رہا ہے اسے پوٹی سے یا اٹھ جاتا ہے جلدی زیادہ دیر بیٹھتا نہیں ہے زیادہ اس کے نہیں تو اس کے لیے وہاں پہ کوئی کسی قسم کی ایکٹیوٹیز کا آپ کو بندورس کرنا پڑے گا مثال کے طور پہ اس روم میں باثروم میں آپ کو کوئی تصویریں لگانی پڑے گی اس باثروم میں آپ کو اس کو کئی دفعہ لوگ ٹیپ دے دیتے ہیں ایک میں نے ویڈیو دیکھی اس میں مدر جو تھی اس نے بچے کو اس کا مو پیچھے کی طرف کر دیا اور جو کموڈ کا شمار ایسے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے کہ کیسے بچوں کی پوٹی ٹریننگ کرنی ہے اور اب تو کچھ ایسے سسٹم پی آگئے ہیں کہ ٹری ڈی ٹریننگ فر پوٹی یا فور ڈی ٹریننگ فر پوٹی وہ کہہ دیں گے بہت لمبا نہ اس کو کریں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کا بچہ اس طرف رجحان اس کا نہیں ہے یا وہ ابھی آپ کی بات کو پوٹی طرح سے سمجھ نہیں سکتا تو آپ اس کو پھر پریک دے دیں اور پھر کچھ دن کے بعد مزید اس کے ساتھ کوشش کر کے مزید اس کو سمجھا کے مزید اس کو کانسپٹ دے کے اور اس باتھروم کا انوائیمنٹ جو ہے وہ زیادہ اس کے لیے انٹرسٹنگ بنائے یہ نہیں کہ ڈاک سا اندھیرہ سا باتھروم جس میں وہ ایسی ڈر رہے وہ فلش کی آواز سے کئی بچے ڈر رہے ہوتے اور یہ جو اندھیرہ ہے لائٹ کا کم ہونا ہے اس سے بچے ڈر جاتے ہیں اور زیادہ دیر وہاں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں شروع میں جارہا ہے ان کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے اس میں ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کیا ہے کہ بچہ ٹریننگ کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس نے تھوڑا سا ایک دفعہ یا دو دفعہ اس نے پیمپر تو اس میں بہت زیادہ ان کو پینلائز نہیں کرنا ہے ان کو پنش نہیں کرنا ہے ان کو شیم نہیں کرنا ہے کہ چھوٹے رہ گئے تم نے کر دیا ان کو آپ نے کہنا کوئی بات نہیں بٹا یہ ہو جاتا ایسے ہو جاتا اور ان کو انکریج کریں گے تو آستہ آستہ وہ انشاءاللہ جو ہمارا ریزلٹ ہے اس کی طرف آ جائیں گے بچہ اگر تین سال تک بھی ہے اور پوڈی ٹریننگ کر لیتا ہے تو پھر بہت زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تین سال سے زیادہ عمر ہو رہی بچے کی اور اس میں نہیں تو اس کو دکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی فیزیکل ریزن تو ایسی نہیں ہے جس کی بچے میں ریفلیکس دولپ نہیں ہو رہے اور اس کے منٹل جو بیلیٹی ہے اور اس کے بارے میں وہ وار کر لیں اور انشاءاللہ آپ کی محنت سے آپ کی ڈاکٹر ہے ان کے ریٹ جو ہے اس بات کو سمجھ نیک وزار ہے جتنا بڑا بچہ ہوگا جلدی وہ کر لے گا تو کئی parents بہت جلدی شروع کر لیتے ہیں ان کو بہت ٹائم لگ جاتا کئی parents تھوڑا سا دھائی سال تین سال کے قریب جب کرتے ہیں تو تین دن میں دودھ کے علاوہ گزا دینا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کا شروع ہوتا چھے مہینے اور ایک سال کے درمیان آپ کوشش مد کریں ایک سال کا بچہ ہو جائے تو اگر آپ سمجھ جاتا اتنا مچور ہے پھر اس کو آپ پوٹی ٹریننگ شروع کر سکتے اگر آپ ساتھ بک کر سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ آکے بچے کا تاکہ مہینہ بھی ہو جائے اگر کوئی ٹیس ضروری ہوں تو وہ کیے جا سکیں آپ کو مرحم پی کے سے رابطہ کرنا ہو گا تاکہ ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں اب مرحم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشل ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کو آل کے ذریعے بات کریں